بسم اللہ الرحمن الرحیم آئین تک دیوانی جلی میں ہم نے مفردات مکمل کر لیے تھے آج باری ہے فا سے لے کر آخر تک تمام حروف دائج جب فا دیوانی جلی کا بالکل مختلف ہے اور اس کے لیے آپ نے قلم ترچھا رکھنا ہے تقریباً 80 ڈیگریز پہ ایٹی ڈیگریز پہ کلم رکھنے کے بعد کلم کو اپنے ڈیڑھ نکتہ ترشاہ نیچے لے کے آنے جس طرح آپ رکا کے دو نکتے بناتے ہیں رکا یا دیوانی کے دو نکتے بناتے ہیں اس طرح سے یہ بنانا ہے اب دیکھیں یہ بھی اسی کے ذاویے پر ہیں تو اب کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں یوں جانا ہے اس میں غلط ہی کیا کرتے ہیں لوگ سیدھا چلے جاتے ہیں اوپر اور پھر یوں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ میں بتا رہا ہوں یوں جانا ہے اور یہ عجیب سب فا ہے یہ ہے فا اس کو یاد رکھیں بس یہ ترسہ ہے پھر یہ اوپر چلے گیا جس طرح آپ نے ڈال بنایا تھا نا ڈال یہ ڈال والا شروک ہے اور اس میں یہ ایڈ کرنا ہے بس پھر یہ الگ سا دائرہ ہے اس دائرے میں یوں دیکھیں تو آپ یہ دو نکتے ہی سما گئے اور ٹوٹلی یہ ایک دو تین چار پانچ اور یہ حصہ ڈال کی طرح تین نکتوں کا اس کو دوبارہ دیکھئے تین دوبارہ دیکھئے یہ فا ہے یہ فا کی پہلی شکل ہے فا کی ایک اور شکل ہے یہاں یہ دیکھیں یہ فا تھوڑا سا اس میں کروڑا رہا ہے جبکہ ایک فا سیم ہے لیکن اس میں یہ حصہ پوائنٹڈ ہوتا ہے یہ آپ نے کیا تو یہاں یہ حصہ پوائنٹڈ ہے یہ فا کی دوسری شکل ہے آسان ہے قاف قاف میں آپ ہلکا سا گھمائیں اس طرح دیوانی کا واو بنایا تھا اسی طرح کہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیوانی کا واو بلکل گول تھا اس میں تھوڑی سی گولائی کم ہے کم ہے یعنی یہ لمبائی نمہ ہے یہ حصہ تھوڑا سا لمبا سا باقی اس کا جو دائرہ ہے وہ عام سین کے دائرے کی طرح نہیں ہوتا اس کا دائرہ گول ہے اور تین نکتوں کا ہے یہ آپ یاد رکھیں باقی دائرے آپ نے دو نکتوں کے بنائے دو نکتوں کا دائرہ یہ چیزیں آسان ہیں آپ کے لئے کیونکہ آپ کافی بنا چکے ہیں آپ دو نکتوں کا دیوانی کاف لام میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہیں علیف بنایا اس کے بعد دائرہ بنا دیا آپ لوگوں نے سین والا لیکن یہ بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تین نکتوں کا اب جب آپ علیف والے سٹروپ پر آئے جہاں سے علیف انٹ کیا تھا اور لام کا دائرہ شروع کیا تھا وہاں سے اس کی ذلف کراس کر اچھا اس میں کاف میں بھی کراس ہو سکتی ہے لام میں بھی کراس ہو سکتی ہے کیونکہ کاف اور لام کا فرق کس سے پتہ چلتا ہے اس کی علامت سے اب اس کی علامت ایک تو وہ جو اوپر بنائی ہوئی ہے میں نے جنڈی وہ بھی ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک جگہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی میرے پیپر میں یہ پیپر چھوٹا پڑ گیا ڈنڈی بنانے کی گنجائش نہیں ہے تو سیم کنڈیشن آپ کی کمپوزیشن میں بھی ہو سکتی ہے کہ کمپوزیشن میں آپ کو کوئی کاف کی ڈنڈی بنانے کی جگہ نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک حل یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے کلم سے اندر حمزہ بنا دینا یہ کاف کی علامت بنا دینا یعنی یہ کاف کی علامت ایسے اس ٹائپ کی آئے گی یوں ٹھیک ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پورے کلم سے یہ اوپر گئے وہ آپ کے کراسے میں نہیں ہے یہ یہ بھی کاف کی علامت ہے لیکن سیم کلم سے جس کلم سے لکھا جا رہا ہے چوڑا چوڑا کلم ہوتا ہے پچھا رکھیں گے ادھر گئے پھر ادھر آئے اب اس کو اس سے ٹکرانا بھی جائز ہے اور فاصلہ بھی ٹھیک ہے یہ کاف تب ہے جب اوپر آپ کے علامت کی جگہ نہ ہو تو آپ نے لائن کے اندر رہتے ہوئے ہی کاف کو کمپوز کرنا ہو تو پھر آپ یہ کرتے ہیں لیکن کاف یہ بھی بہت اچھا رکھتا ہے اب یہ جو علامت ہے کھڑا کلم رکھا آپ نے سیدھا اور جس طرح بہ بناتے ہیں آپ بہ والا سٹروک بنایا اب بہ سٹروک بنا کے رہ والا سٹروک بنانا ہے بہ والا سٹروک بنا کے رہ والا سٹروک بنانا ہے اور نوک سے اس کی ذلف بنا دیں گے اب کوئی اس کی ذلف ایسے ایک بناتا ہے کوئی دو دو بنا دیتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہیں تو یہ بھی کاف اور اگر اس میں کچھ بھی نہ ہو نہ اوپر کی ڈنڈی ہو نہ درمیان میں حمزہ ہو تو یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اللہ نیم کی دو قسمیں ہیں ملکل کھڑا کلم رکھا آپ نے نائنٹی ڈگریز پر اور کرپ دے کر ایک نوکتے کے بنابار اوپر لے گئے یہ اب واپس آنا ہے اسی سٹروک کے اوپر سے واپس آنا ہے جو آپ کی اوپر والی وحشی نوک ہے اس کو اس کنارے سے ٹکرا کر اس کے ساتھ مرش کر کے لکھے آنا ہے یہ چیز اب جب یہاں پہنچے آپ دو نقطے آگیا ہیں ہلکا سا نیچے ڈھلان کی صورت میں اتر کر پھر رو والا سٹروک ہو یہ میم بھی ہے یہ میم ہے ابھی اور کمپوزیشن میں یہ کیا کیا ہو سکتا ہے میم اور رو بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم لکھتے ہیں آمیر تو آئین علیف آ جب آگیا اس کے آگے تو یہ میم را آمیر بھی بن سکتا ہے اور آئین علیف آ اور صرف میم آم بھی بن سکتا ہے تو ٹوٹلی یہ ایک دو تین چار پانچ نقطوں کا ہوگا ہاں آڈا لوں بار یہ لائن پہ آگیا ہے یہ حصہ ایک دفتے کا آگیا ہے یہاں سے تین دفتے ہیں یہاں سے دیکھیں گے تو پچ دفتے ہیں ٹھیک ہے اب یہی شکل میم کی تین نقطے آگیا ہے سیدھا کلم اور جیم والا پارٹ اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یعنی جیم اور آئین میں جو یہ والا سٹوک ہے وہ بہت کم یوز ہوتا ہے جبکہ یہ سب سے زیادہ جس پہ یہ زلف لمبی ہوتی ہے نا یہ کس پہ یوز ہوتا ہے مین میں اور خوبصورت بھی لگتا ہے یہ خوبصورتی دیوانی جلی کی یہ ہی ہے کہ یہ کاف یہ کاف کی ڈنڈی یہ اوپر اچھی لگتی ہے کامپوزیشن میں اور مین کی زلف نیچے اچھی لگتی ہے کامپوزیشن باقی آئین جیم وغیرہ عموماً یہ والے نہیں بنائے جاتے بلکہ وہ گول والے بنائے جاتے ہیں اب باری آتی ہے نون کی نون کا دائرہ سین کے دائرے سے تھوڑا سا مختلف ہے ابتدا میں ابتدا میں تھوڑا سا اس کو آپ علف کی طرح بناتے ہیں یعنی تھوڑا سا یہ خم ہے اس میں اس طرح سے جی ہاں کلم ہے کلم آپ نائنٹی پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں آم سوری ہاں نائنٹی پہ یہ رکھے سیدھا ایٹی پہ بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ دائرہ آگیا ہے یہ دو نقطوں کا دائرہ ہوگا اور یہ نون ہے اس پہ اس کا جو نون ہے وہ صرف جو چھوٹا باہ ہے وہ بھی بن سکتا ہے نون یہ آپ کی کراسے میں میں نے نہیں لکھا تفصیل بتا رہو اس طرح باہ ہوتا ہے یہ دون بھی ہو سکتا ہے لیکن فرق ہی ہوتا ہے کہ یہ نون عام طور پر عام طور پر یہ نون تب آتا ہے دیوانی جلی میں جب اس نون کے ساتھ پیچھے کوئی حرف ملا ہوا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں باہ نون تو اس صورت میں پھر یہ اکیلہ بھی بنتا ہے یہ نہیں کہ اکیلہ نہیں آتا اکیلہ بھی نون آتا یہ والا بھی اور بڑا والا بھی یعنی بڑا والا تا بنائیں گے نا آپ تو وہ بھی اس پہ ایک نقطہ لگائیں گے تو وہ نون کہلائے گا تو دونوں چیزیں ہیں اس کہیں یہ استعمال کرنا جگہ کم ہو کہیں لفظ میں سے کوئی کراس کرنا ہو تو پھر یہ والا جیسے آپ کے لمبے لمبے علیف آ رہے ہوں اور اس پہ سے نون کراس کرنا ہو تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے جیسے یہ جھاپان لکھتے ہیں ہم نے اور یہ والا بھی آ سکتا ہے یوں کر کے اور جگہ زیادہ ہے تو یہ والا بھی آ سکتا ہے بڑا والا بھی بڑے والے جگہ ہی پر کر دی اچھا ہو گیا اور ہے یا نہیں واو واو بھی کاف کی طرح چھوٹے سرکہ ہے بلکل گولا ہی نہیں ہے اور تھوڑا سا نیچے آئیں گے دیوانی میں یہ ہوتا تھا کہ فورا ہم یوں آ جاتے تھے جبکہ جلی میں تھوڑا سا نیچے آکے پھر ہم ادھر آئیں گے دیوانی کا ہاں پنایا تھا وہی دیوانی جلی کا ہاں رکا کا ہاں تھوڑا سا بڑا تھا نا جبکہ دیوانی کا اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا تو یہ دو دو نکتے اور یہاں سے ایک نکتہ یہاں سے ایک نکتہ یہاں سے دو نکتہ بات آتی ہے دو چشمی ہاں کی جو کہ آدھے قلم سے بنایا جاتا ہے قلم کے اوپر والی نوپ سے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کی پریکٹس زیادہ کرنا ہے اس کے لئے آپ جب کمپوزیشن میں دو چشمی ہاں آ جائے تو بجائے اس کے کہ آپ نارمل قلم یوز کریں جس سے آپ پورا مضمون لکھ رہے ہیں اس کی بجائے آپ چھوڑا قلم استعمال کریں یہ ایک ٹرک ہے اساتذہ کی تاکہ غلطی کی گنجائش نہ ہو کیونکہ جب آپ یہ جو میں ایٹ ایم ایم سے لکھ رہا ہوں اس وقت اور میں ایٹ ایم ایم سے ہی ہاں لکھتا ہوں تو لازمی نہیں ہے کہ ایٹ ایم ایم کا جو ہاف ہے یعنی فور ایم ایم تک میرا قلم یوز ہو میری نوک چھوٹی یا بڑی بھی آ سکتی ہے پیپر پہ سیاہی زیادہ بھی لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے میرا ہاں بڑا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اب میں آدھی قلم یہ یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ پریکٹس کی وجہ سے شاید صحیح بن جائے مجھ سے اب یہ یاد رکھیں یا میں نے ادھورا چھوڑا ہوا ہے اس وجہ سے کہ یہ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا یہاں ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے آتا ہے مثال کے طور پر ہاں اور ہاں لکھوں تو یہاں تک یہاں نیچے نکلنے تک یہ ہاں پتلا ہی رہتا ہے یہاں تک یہاں تک یہ پتلا ہی رہتا ہے جب اس کے بعد کوئی حرف جڑے گا تو یہاں سے یہ موٹا ہو گئی ہو بات سمجھ آ رہی ہے اس کا رخ ترچھا ہوگا 45 کے ذاویے پہ اور آدھے قلم سے یا ٹو ون تھرڈ سے بنے گا یہاں دو لکتے اس کا میزان ہوتا ہے اور اس کو اگر میں اب دیکھیں میں نے اس کے مقابلے میں ایک دو تین ایک تہائی قلم لے لیا اور اس تہائی قلم سے میں نے پورا پورا قلم لگاتے ہوئے یہ بنایا جس کی وجہ سے اس سٹوک میں غلطی کی گنجائش ختم ہو گئی اب میں کیا کروں گا یہ قلم لوں گا دوبارہ بڑا والا اور بات سمجھ میں آگئی یہ طریقہ آسان ہے اسادزہ یہی کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے تاج میں کرنا ہوتا ہے کہ تاج میں بھی آپ بندھرڈ قلم لیتے اور پھر آپ ایزیلی پورا قلم لگاتے ہوئے تاج بنا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سیم قلم کی نوک سے بنائیں تو اس میں غلطی کی گنجائش ہے چھوٹا بڑا ہونے کی گنجائش ہے انیشہ اور اس سے اچھا بھی لگتا ہے دیکھیں اس کے مقابلے میں یہ اچھا لگ رہا ہے پوپر ایک مصورت سا کسی کے نام میں آتا ہے دو چشمی ہاں نہیں آتا ہے یہاں چھوٹی یہاں کی بات کریں تو صرف سیدھا رکھا سیدھا رکھنے کے بعد دو نقطے آپ نیچے آگئے پتلا کرتے ہوئے پھر آپ نے دیوانی میں سیدھا چلے گئے دھر ہے ادھر اس میں تھوڑا سا نیچے آئے گئے ہلکا سا ہلکا سا نیچے اس کے برابر ہی آئیں گے ہلکا سا نیچے اور پھر آپ سین والا دائرہ پڑھیں یہاں ایک نقطہ بھج جائے اور یہ دو نقطوں گئے جائے آسان ہے اب آ جاتے ہیں لام علف کی جانب جو کہ چار قسموں پر ہے مشکل لگ رہا ہے دیکھنے میں لیکن نکھنے میں بڑا آسان ہے دیکھئے آپ کو علف بنانا آنا چاہیے یہ آپ نے علف بنایا اس کے بعد تھوڑا سا ایک نقطہ نیچے آئے اور کلم اسی طرح سیدھا نائنٹی پہ رہتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا ترشہ کر دینا ہے سیونٹی پہ اور پھر سیونٹی پہ رہتے ہوئے موٹا کلم کر کے یہاں آکے رک جانا ہے علف کے اس حصے کے برابر آکے رک جانا ہے جہاں علف آپ نے روکا تھا اب یہاں سے آپ یہ سٹروکیوں موڑیں گے نیچے والی نوک اٹھائی اوپر والی نوک سے یہ بنایا اس کو اس کے برابر کرتے ہیں اب ہم چھوٹے کلم سے اس کی اس کا تاج بنا رہے ہیں یہاں ایک نقطہ سما جائے یہاں ایک نقطہ پھس جائے اب یہاں دیکھیں لام الگ ہے اور علف الگ ہے لام اوپر ہے علف نیچے یہ پہلی قسم ہے دوسری قسم دیکھیں اسما اس کے برابر بس اس پہ یہی فرق ہے یہ طرح نیچے ہے اور یہ برابر ہے بھوڑ ہو رہے ہیں آپ آج یہاں ایک نقطہ سما جائے یہاں تب بھز جائے دوسری قسم تیسری قسم بڑی زبدست ہے اور تھوڑی سی مشکل بھی دیکھ رہے ہیں آپ اب کلم دیکھیں کلم اسی رخ پہ اسی کے رخ پہ چلتا گیا 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 یہاں آگا ہے اب پھر یہاں سے واپس آیا یہاں آکہ یعنی یہاں وہی آپ نے یہ ایس والی شیپ بنانی ہے جو یہ شیپ تھی اور یہاں الٹا ایس ہے یہاں سیدھا ایس ہے یہاں آکے رکے رہا ہے یہاں سے دو لام ملا سکتا ہے دو لام مطلب 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 آپ نے ایلی سے لام ملا سکتا ہے اس میں پھر ایک لام یوں جڑے گا ایسے یوں آکے پھر یہ دوسرا لام آلیا آپ نے خطے سلس میں وہ دیکھا ہوگا خطے سلس میں بینک اسلامی کا لوگو وہ اسلامی کا ایسے کر کے اس سلس میں لیکن اس سلس میں ٹرڈیشنل طریقہ نہیں ہے یہاں مارڈرن ٹیشنل طریقہ ہے تیسری شکل ہے چوتھی شکل یہ ہے کہ دو علیف بنا دیں آپ جوڑ دیں دونوں علیف کی اس میں لام کہا ہے جوڑنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ لام کہلائے علیف علیف نہیں ہے آپ مجھے دکھا دیں کہ علیف علیف آ جائے آتا ہے جیسے کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا تو اَا 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 اس میں دو علیف آ رہا ہے لیکن نیچے سے جوڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ لام بن جائے اس میں دونوں جگہ پر تستا جائے گا اتنی سی بات ہے اور یہ ہماری دیوانی جلی کے مفردات ختم ہوں کوئی سوال ہے جو میں ویڈیو میں ہی بتا دوں آپ لوگ کو مشکل لگ رہا ہے کچھ بہت آسان ہے کامپوزیشن کو دیکھے چھوڑا پڑا ہو سکتے ہیں کامپوزیشن کو دیکھے چھوڑا پڑا ہو سکتے ہیں مفردات میں جو آپ کو بتایا ہے آپ اسی طرح لیکھیں کامپوزیشن میں تو دیکھیں علیف بہت لمبا ہو جاتا ہے جیسے کامپوزیشن میں ہمارے پاس بڑی جگہ ہے چھے نکتوں سے زیادہ ہے ہم کیا کریں گے کہ اس چیز کو لمبا کرتے رہیں گے یہ چیز لمبی ہوگی اور یہ چیز اپنے سائز پر رہے گی تو یہ چیز بالکل ٹھیک ہے سیم ہے سیم ہے نہیں نون کا پہلا سٹروپ سیم ہے سیم نہیں ہے ہاں